جی دوستو اب جس موضوع بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مرزا غلام عمد کے وہ نفسیاتی حربے مرزا غلام عمد صاحب قادیانی کے وہ نفسیاتی حربے جو انہوں نے اپنی ذات کو منوانے کے لیے لوگوں پر استعمال کیے سب سے پہلے تو انہوں نے لوگوں کو اس چیز کی طرف مائل کیا کہ دیکھیں میں ایک عالم ہوں میں بہت زیادہ اسلام کا علم رکھتا ہوں تو اس کے وہ مناظر اور تقریریں وغیرہ جو تھیں وہ واقعاً اس چیز پہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے جب لوگ متوجہ ہو گئے تو پھر انہوں نے اگلا جو ایک قدم تھا وہ اس طرف رکھا کہ اب میری ذات کو ملا جائے کہ میں کیا ہوں تو اس کے لیے انہوں نے جب ان کی مطالعہ جو ہے ان کا اپنی عروش پہ پہنچتا ہے تو اس میں انہیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ ہاں یہ ایک ایسی اس کے اندر ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے میں داخل ہو سکتا ہوں تو وہ تھا حضرت مسیح کے نزول کی بات تو وہاں پہ آکے انہوں نے اپنے دعوے شروع کیے درجہ بدرجہ جیسے بھی اب جن لوگوں نے ان کی مخالفت کی ان کو ویسے تو یہ کوشش کرتے رہے کہ دیکھیں جی اس حدیث کے یہ معنی نکلتے ہیں اس قرآنی آیات کو ہم اس طرح بھی انٹرپریٹ کر سکتے ہیں مطلب ان چیزوں سے انہوں نے باتیں کرنے کی کوشش کی لیکن جب انہوں نے مخالفت کو شدد سے دیکھا تو پھر انہوں نے نفسیاتی حربہ استعمال کی کہ کسی کو کہا کہ تم مر جاؤ گے تمہارے ساتھ یہ نقصان یہ حادثہ تمہیں یہ چیز پیش آئے گی اب انسانی یہ نفسیات ہے جبلت ہے انسانی جب آپ اس کے بارے میں کسی نقصان کی بات کریں گے جب اس کے بارے میں کچھ ایسی جسے ہم بددعا کہتے ہیں کچھ وہ کریں گے تو چاہے انسان کتنا بھی بہادر اس کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے دھر جاتا ہے اس چیز سے آپ کسی کو اس کے بچوں کے بارے میں کہے کہ دیکھ لیں کہ ہم بددعا کرتے ہیں اور تمہارے بچے مر جائے یہ تیرے بچے کو یہ ہو جائے تجھے یہ ہو جائے تو انسان چاہے کتنا بھی ہو آ کے مدر میں رہتا ہے خوف رہتا ہو مرزا صاحب اس چیز سے بہت خوبی واقع تھے اس انسانی نفسیات سے بہت خوبی واقع تھے آپ ان کو اٹھا کے دیکھ لیجئے دنیا میں یہ واحد شخص ہے مرزا علامہ مصد قادیانی دنیا کے واحد شخص ہے جنہوں نے اپنے یہ حربیں استعمال کیے ورنہ بقول قرآن کے آپ کسی نبی کے بارے میں کسی جو بھی آپ کو جہاں تک آپ کو یہ چیز ملتی ہے کہ ان کے حالات زندگی ان کے بارے میں جو کچھ ہے جن کتابوں سے بھی ملتا ہے کسی نبی نے اس حربے کو اس ویپن کو استعمال نہیں کیا کہ وہ انسانی نفسیات کے ساتھ اس ڈر اور خوف والی انسانی نفسیات کے ساتھ کھیلا ہو کہ میری ذات کو ماننے کے لیے آپ لوگوں کو اگر نہیں مانوگے تو یہ سامنا کرنا پڑے گا کہ میں آپ کو بد دعا دوں گا آپ مر جاؤ گے آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا ایک بنیادی کریٹریہ ہے قرآن کا کہ قرآن کا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ اپنے رسول سے مخاطب ہوتے ہیں کہ اے محمد یہ مفہوم ہے میں قدمانی مفہوم کی بات کر رہا ہوں کہ اے محمد تو اپنی جان کو ان کے غم میں کیوں ہلکان کرتا ہے تیرا کام ہے ان کو پیغام پہنچا دینا آگے نتائج کا تو ذمہ دار نہیں ہے اب دیکھئے ایک چیز ہے وہ سوچتے تھے کہ یہ لوگ کیوں نہیں مانتے نہیں مانیں گے تو یہ ان کا آخرت خراب ہوگی لیکن اللہ خیر ہے تمہارا کام صرف پیغام پہنچانا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مرزا بلہ محمد کا ایک یہ بھی دعویٰ تھا تاکہ یہ بیست احسانیہ یہ ذلی طور پر حالانکہ کہنے کو تو یہ کہتے ہیں کہ ذلی طور پر اور یہ محمد احسانی ہے لیکن ان کی حرکات دیکھیں کہ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اگر یہ کیا ہوتا کہ ٹھیک ہے جی میرا پیغام ہے یہ میں نے دیا ہے اللہ نے مجھے کہا کہ میں آپ تک پہنچا دوں یہ میں پہنچا رہا ہوں وہ مانتے ہیں مانے نہیں مانتے ہیں نہ مانے آپ اپنی آخرت کے ذمہ دار نہیں اسے جیسے کہتے ہیں نا کہ پنجابی میں کپتی عورت بلکل ان کپتی عورتوں کی طرح یہ متھا لگا کے بیٹھ جاتے تھے کسی نے کہا جو نہیں اب مسئلہ کیا ہے کہ ان کی پہ انتہاب آتے ہیں کسی کو کہا تو ٹھیک ہو جائے گا کسی کو کہا تو نہیں ٹھیک ہوگا اب اس میں سے آپ اندازہ کر لیں کہ اگر کوئی بائی سے ٹھیک ہو گیا تو اس کو لکھ دیا اپنی کتاب میں کہ دیکھنے جی میری یہ پیجگوئی ہوئی تھی اور یہ پوری ہو گئی اور جو نہیں کوئی ٹھیک ہوا تو اس کے بارے میں کہا کون ان کو پکڑنے والا جاننے والا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں کیونکہ ان باتوں کی طرف لوگوں نے توجہ ہی نہیں دی لیکن چونکہ ان کا مشن تھا یہ ہر وہ بات جو اپنے حق میں جاتی تھی جس کو یہ استعمال کر سکتے تھے ان کا ذہن جو تھا ایسی اجادات کا ایسا کوکارخانہ تھا جس کے اندر ہر وقت یہ چیز جو تھی وہ بنتی رہتی تھی مرسل صاحب نے انسانی نفسیات سے کھیلا ہے ان کو ایسی ایسی بددوائیں ایسی ایسے خوفناک انجام سے ڈرائیا ہے جس سے لوگ چوتھے وہ ذہنی تو کچھ نہ کچھ انسان ڈرتا ہے سوچتا ہے کہ یہ کیا ہے کیا ہے ورنہ آپ دیکھ لیں کہ دنیا کا کوئی نبی وہ یہ نہیں کہ اپنی ذات کو منوانے کے لیے یہ کہے اچھا جی میں ابھی بتاتا ہوں کہ مشرق کی طرف سے گھوڑے پر سوار فلاں بندہ آئے گا یا فلاں آپ دیکھ لیں گے آئے گا بندہ مجھے آگے نظران نہ دیکھا مجھے صاحب کی آپ دیکھیں کہ آج مجھے پیسے آ رہے ہیں مجھے اتنا آ رہا ہے یہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے مطلب یہ دلائل یہ پیش گونیاں یہ نشان کیا یہ نبوت کا میار ہوا کرتے ہیں اب بہت سے لوگ اس چیز پہ ہیں کہ دیکھیں جی کہ آپ مجھے آ رہا ہے کہ آپ جی دیکھیں ایک اللہ کے مامور سے آپ کھیل رہے ہیں آپ یہ دیکھیں آپ کے ساتھ یہ ہوں اور دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں جی عرض کرو دنیا میں مرنا سب نے ہے میں نے بھی مرنا ہے مرزا صاحب بھی مر گئے مرزا صاحب کی اولاد بھی مری ان کے آگے جو ہیں وہ بھی مریں گے میں بھی مروں گا ہے اب اس کو جماعت یہ بنا لے دیکھیں جی اس شخص نے تکر لی تھی جماعت سے اس نے مرزا صاحب کی مقادرت کی تھی یہ کی حضرت وہ اس لیے یہ ہوا بھائی بات یہ ہے جیسے کہتے ہیں کہ جی زیاء الحق مر گیا بھٹو مر گیا وہ صرف اس لیے کہ اس نے تکر لی تھی وہ ایک فیرون تھا وہ دوسرا فیرون تھا جیسے مسرور صاحب ذکر کر یہ دنیا میں ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے یہ دنیا میں ہر ایک کے ساتھ ہو کوئی کسی کے کہنے سے ایسی چیز نہیں ہے لیکن اگر خود اگر ان چیزوں کو ممیار بنا لیں تو مرزا صاحب اور ان کے خاندان کی موتیں دیکھیں اور کس عبرتناک موتیں ہیں تو آپ حرار رہ جائیں لیکن یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں انسان پر ہر ایک کو بیماری تندرستی موت آتی جاتی ہے لیکن ان کو یہ کہنا کہ نہیں جی آپ نے جی اللہ کے وہ اس بندے سے ٹکر لے لی یا تو یوں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ سب فضول جہالت کی لائیوی کی کاملیوی کی نلائکی کی باتیں ہیں ان میں کوئی ایسی صداقت نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہوتا کسی کو ہر شخص جو ہے اس کے اندر اگر وہ مرتا ہے تو اس کی کوئی ریزن ہے اگر اس کی بیمار ہوتا تو اس کی کوئی ریزن ہے یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی چیز کارفرما ہوتی ہے جس کے نتیجے میں وہ واقعہ پیش آتا ہے یہ نہیں ہے کہ انہوں نے دعا کی تو ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا اس سلسلے کو ہم آگے لے کے چلیں گے کہ مرزا صاحب کے نفسیاتی حربیں آپ یہ کہہ لیں اس کا نام دے لیں کہ مرزا صاحب کے نفسیاتی حربوں پہ ہم مزید گفتگو کریں گے کہ مرزا صاحب اپنے جو نہیں ماننے والے تھے یا جو کہتے تھے کہ آپ صحیح نہیں ان کے ساتھ کیا کیا ہار پہ استعمال کیا کرسے تھے ان کے بارے میں ہم پھر اپنی باتیں جاری رکھیں گے آپ کا بہت شکریہ